آدمی وہ ہے جو رحم دل بھی بہادر بھی ہو اس کے کردار میں اس کی گفتار میں شمع اخلاق کی جھل ملائے خدای حدمتگاہ تحریک کے بانی اور عدم تشدد کے لمبردار خان عبدالغپارہن المعروب بچاہن کی وے مثال انقلابی شخصیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ نمائی اور ان کے نظریات زیادہ پرکشش نظر آئے ہیں جیسے جیسے اس عظیم شخصیت کے کرہائی نمائی دنیا کے سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے ان کی لازوال شخصیت بھی نکر کر سامنے آ رہی ہے ناظرین بچاہن پشاور کے علاقے حچنگر گاؤ اتمانزعی میں بحرام ہان کے ہاہ اٹھارہ سو نبے میں پیدا ہوا تھا بچاہن کے والد گاؤں کے خان تھے بچاہن کے دادا کا نام سپرلہ خان جبکہ ان کے پردادہ عبیداللہ خان تھے عبیداللہ خان ایک روشن دماغ انسان تھے عبیداللہ خان کو دورانیوں نے روشن دماغی کی وجہ سے تحت دار پر لٹکایا تھا بچاہن کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھ سال کی اوپر میں مسجد کے ملاقے پاس بٹا دیا گیا بچاہن کی سپارہ خوانی پر ان کے ماں باپ نے حوب مٹائیا بانٹی اور حسیہ منائی بحرام ہان کا ایک دوسرا صاحب زادہ بھی تھا خان عبدالجبار خان بچاہن کا بائی تھا عبدالجبار خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا ناظرین یہاں پر بچاہن کے حوالے سے ایک اہم بات بتاتا چلو بچاہن کو اپنے والد انجنئر بنانا چاہتے تھے لیکن ان کو خدائی حدمت کا شوق تھا بچاہن نے اپنی پیدائی تعلیم پیشاور کے میوسپل بورڈ ہائی سکول اور پھر میشن ہائی سکول سے حاصل کیا میشن ہائی سکول میں بچاہن کے ساتھ ان کا نوکر بارانی کا کا ہوا کرتا تھا بارانی کا کا ان کو پوچ کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا بارانی کا کا کی باتوں سے متاظر ہو کر بچاہن نے ماں باپ سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہندوستان کے کمانڈرین چیپ کے نام درخواست بیج دی ناظرین بچاہن کی تعلیم میٹرک اور قد چھے پٹ اور تین انچ تھا معاینے کے بعد بچاہن کو مردان کے گائیڈ پلٹن میں برتی کرا لیا گیا یہ پلٹن ہندوستان کی پوچ میں بڑی شہرت اور عزت کا مقام رکھتی تھی پوچ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد بچاہن کو پوچ کی نوکری پسند نہیں آئی تو انہوں نے پوچ کو خیر آباد کہہ دیا اور دوبارہ تعلیم کی طرف رجوع کیا انہوں نے اثر نو داحلہ کمبلپور کے ہائی سکول پھر کادیان اور بعد میں الیگل چلے گئے الیگل کالج کے ہاسٹل میں جگہ نہ ملنے پر انہوں نے باہر ہوتل میں رہائش کا اندزام کر لیا انہی دنوں بچاہن کو انگلینڈ میں پڑھنے کا موقع ملا تھا لیکن بچاہن نے اپنی والدہ کی خوشی کے لیے یہ موقع ترک کر دیا تھا ناظرین انیس سو بارہ میں بچاہن شادی کر لیتا ہے اور انیس سو تیرہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے بچاہن ان کا نام غنی رکھ دیتا ہے غنی بعد میں ایک عظیم پلسپی دانشور اور شائر بن جاتا ہے دسمبر انیس سو پندرہ میں بچاہن کے ہاں ان کا دوسرا بیٹا ولی پیدا ہو جاتا ہے اس وقت غنی کا عمر تین برس کا ہوتا ہے ناظرین تین سال بعد یعنی انیس سو اٹارہ میں پہلی جنگ عظیم کا احتتام ہو جاتا ہے جس کے بعد پورے ہندوستان کو انفلوینزا کی نامراض بیماری اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے بچاہن کے پہلے بیٹے غنی کو بھی انفلوینزا ہو جاتا ہے جس سے غنی پہلے بے ہوش اور پھر قریب المرگ ہو جاتا ہے غنی کے اس حالت پر ان کی ماہ اب دیدہ ہو گئی اور خدا سے اجزانہ لہجے میں یہ دعام مانگنے لگی اے خدا اس معصوم کی تکلیف اور بیماری مجھے منتقل کر دے اور اسے تندرست کر دے یا خدا اس کی بیماری مجھے لگا دے ناظرین خدا کی قدرت دیکھئے کہ جو ہی رات گزری اور صبح ہوئی تو غنی آہستہ آہستہ آچھا ہونے لگا اور ان کی ماہ آہستہ آہستہ بیمار پڑھنے لگی آخر غنی سے ہتیاب ہو گیا اور ان کی ماہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ناظرین انیس سو اٹارہ میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی تو ہندوستان کے نوجوانوں میں حقوقی ازادی کی ایک تحریک شروع ہو گئی باچہان بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے اور جگہ جگہ جل سے منقت کروائے انہی دنوں میں انگریزوں نے ہندوستان میں مارشللہ ناپس کر دیا انگریزوں نے باچہان کو گریبتار کر کے مردان جیل میں ڈال دیا باچہان نے اپنی زندگی میں دو مارشللہ دیکھے تھے ایک انیس سو انیس میں انگریزوں کے زمانے میں اور دوسرا پاکستان بن جانے کے بعد انیس سو اٹارہ میں باچہان کو چھ ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا ناظرین جب باچہان جل سے رہا ہو گیا تو ماں باپ نے ان کی دوسری منگنی کروا دی اور جل ہی ان کی شادی کروانا چاہتے تھے جب وہ اپنی شادی کا سامان لینے کے لیے اپنے دوست محمد عباسان کے ساتھ پشاور جا رہے تھے تو سردریات کے مقام پر پولیس نے انہیں گریبتار کر لیا اور چاسدہ کے تانے لے گئے جہاں سے ان کا چالان پھر پشاور کر دیا گیا جیل میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد باچہان کو دوبارہ رہا کر دیا گیا انیس سو بیس میں باچہان نے دوسری شادی کر لی اسی سال یعنی انیس سو بیس میں حلافت کمیڈی کا ایک اجلاس ہوا جس میں باچہان نے شرکت کیا اجلاس میں عزیز نامی ایک نوجوان نے افغانستان حجرت کرنے کی تجویز پیش کر دی باچہان نے بھی دوسرے لوگ کے ساتھ افغانستان حجرت کر لیا باچہان افغانستان سے واپس سوات کے علاقے دیر آیا اور وہاں پر مولی پذل محمود کی سربراہی میں ایک مدرسہ قائم کر دیا جس کو بعد میں انگریزوں کے کہنے پر نواب اب دیر نے مسمار کر دیا انیس سو اکیس میں باچہان کو خلافت کمیڈی کا صدر تائینات کیا جاتا ہے اور توڑے ہی دن بعد باچہان کو اپسیار کے دپہ چالیس کے تحت تین سال کلے قید کیا جاتا ہے تین سال قید با مشکت گزارنے کے بعد باچہان جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور پولیس انہیں ان کے گاؤں چوڑ آتے ہیں چند روز بعد باچہان گاؤ کے سکول کے سالانہ جرسے میں شرکت کرتا ہے جہاں پر انہیں پخر افغان کے تمغے سے نوازا جاتا ہے ناظرین مائی انیس سو چبیس میں باچہان اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے کراچی کے سمندر جہاز میں سفر شروع کر دیتا ہے حج سے پارے ہونے کے بعد باچہان کی بہن اپنی وطن لوٹ جاتی ہے جبکہ باچہان اپنی اہلیہ کے ہمراہ بیت المقدس چلے جاتے ہیں بیت المقدس میں باچہان کی اہلیہ سیڑیوں سے گر جاتی ہے اور وہی پر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اہلیہ کی جدائی کا باچہان کو سخت صدمہ پہن جاتا ہے جس کے بعد باچہان جوان ہونے کے باوجود چادی نہیں کرتا باچہان نے کچھ دن پلسطین میں گزارے اور اس کے بعد لبنان، شام، عراق اور کربلا کی سیاحت کی باچہان کربلا سے بغداد، بغداد سے بسرا اور بسرا سے کراچی کے جہاز پر سوار ہو کر واپس اپنے وطن لوٹ آیا سن 1929 میں باچہان پختونوں کی سماجی کمزوریہ دور کرنے باہمی پاٹی بازیا اور دشمنیاں ختم کرنے برے رسم و رواج ختم کرنے کے لیے ایک خدای حدمتگار جماعت کا قیام کرتا ہے خدای حدمتگار جماعت میں شامل ہونے کے لیے ممبران سے ہی وعدہ لیا جاتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تشدد نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے انتقام یا بدلہ لوں گا مجھ پر کوئی چاہے کتنا ہی ظلم اور زیادتی کرے گا میں اسے معاپ کر دوں گا میں باہمی پورٹ گروہ بندی اور دشمنی سے دور رہوں گا میں رسم و رواج چول دوں گا میں اپنے اندر اچھے اخلاق اور اچھی عادات پیدا کروں گا اس کے علاوہ ہر ایک خدای حدمتگار پر یہ بھی پابندی تھی کہ چاہے وہ امیر ہو یا غریب دن میں دو گھنٹے جسمانی مشکت کرے گا ناظرین خدای حدمتگار تحریک کا پہلا جلسہ 1930 میں ہوا جس میں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کیا جلسے کے بعد پشاور جاتے ہوئے باچاہان کو چند ساتھیوں سمیت ناکی تانے کے پولیس نے گریپتار کر لیا باچاہان کو ساتھیوں سمیت دپچاریس کے تعداد تین تین سال کیت کی سزا سنائی گئی اور پنجاب کے گجرات جیل منتقل کر دئیے گئے ناظرین باچاہان جیل میں گزارے ان تین سالوں کو زندگی کے شاندار لمحات بتاتے ہیں کیونکہ یہاں پر باچاہان کو مذہبی علمی اور سیاسی پیدے حاصل ہو چکے تھے جیلحانے میں باچاہان نے قرآن کے ساتھ ساتھ کئی اور مذہبی کتابوں کا متعلیہ بھی کیا تھا جس میں تورات، انجیل، گیتہ اور گرنٹ شامل ہیں اس کے علاوہ باچاہان کو پارسی مذہبی کتابوں اور بدمت کے مذہبی کتابوں کا بہت شوق تھا لیکن ان مذہب کا باچاہان کو کوئی لٹریچر نہیں مل سکا انجیل اور قرآن کا متعلیہ باچاہان نے زمانہ طالب علمی میں کیا تھا جبکہ دیگر مذہب کا متعلیہ باچاہان نے جلحانے میں کیا تھا ناظرین باچاہان نے اپنی زندگی کے تیس سال جل خانوں میں گزارے تھے باچاہان کو ان کی حدمات کے سلے جواہرلال نہرو ایوارڈ بارت راتنا پریزنر آب کانشیس کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا باچاہان کے مجبوری طور پر فران بچے تھے جن میں تین بیٹے اور دو بیٹیا تھی باچاہان کا بڑا بیٹا ایک عظیم پلسپی اور شاعر تھا باچاہان کا دوسرا بیٹا ولیہان نے سیاسی جماعت عوامی نشنل پارٹی کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے نشنل اسمبلی میں پوزیشن کا کردار ادا کیا جبکہ ان کا تیسرا بیٹا خان عبدالعی خان پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر لاہور کے ایچسن اور مردان کے پذلحق کالج کے سربراہ بھی رہ چکے تھے ناظرین باچاہان 20 جنوری 1988 کو اس جہان پانی سے رخصت ہو گئے اور افغانستان کے شہر جلال آباد میں سپردہاک کیے گئے باچاہان کے جنازے میں تقریباً دو لاکھ لوگوں نے شرکت کیا تھا جس میں اس وقت کے افغان صدر محمد مجیب اللہ بھی شریک تھے اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندی باچاہان کو خراج تحسین پیش کرنے پشاور آئے تھے امریکہ بھی باچاہان کے عدم تشدد پل سپا سے متازن ہوا اور باچاہان کا نام دنیا کے چبیس عظیم انسانوں میں شامل کر دیا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیو کے لئے سسکرپشن کا لال نشان دبائیے شکریہ